اسلام علیکم ناظرین نورانے خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یدل جوہا کے نزدیک آتے ہی بازاروں میں بکروں کی خرید فروقت کی زوردار شروعات ہو جاتی ہے ایسے میں بازاروں میں کچھ ایسے بکرے بھی ہو سکتے ہیں جو یا تو بیمار ہوں یا پھر کہیں سے انگ بھنگ ہوں ایسے میں آپ کو بکرے کو خریدتے وقت ساب دھان رہنا ہے کہ جس جانور کو آپ خرید کر لے جا رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ناظرین اس کے علاوہ ایک مہتوپورن بات یہ بھی ہے کہ آج کل بازاروں میں کچھ ایک ایسے پشرو جانور بھی ملتے ہیں جن پر اللہ یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نام کے لکھے ہونے کا دعبہ کیا جاتا ہے اور ان کی مو مانگی قیمت مانگی جاتی ہے یہاں ناظرین آپ کو خاص ساب دھانی بارتنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی قدرت سے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ قدرتی اس جانور پر اللہ یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لکھا ہو لیکن اس کے اُلٹے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نام بنابٹی ہو کیونکہ آج کل دگابازوں اور فریبیوں کی پھیرشت بھی لمبی ہے ایسے میں بہت سمبب ہے کہ اس نام کو لکھنے میں کسی خاص قسم کے کیمیکل رنگ یا انجکشن کا پریوک کیا گیا ہو اور اس کے ایباج میں وہ آپ سے موٹی رقم بصول لے اس لیے جب آپ ایسے کسی خاص قسم کے جانور کی بولی لگا رہے ہوں یا خرید رہے ہوں تو اس کی اچھے سے جانچ پرتال کر لیں اور تصدیق کے بعد ہی اسے خریدیں ناظرین اب سوال آتا ہے کہ کیسے پہنچانے ہیں تو ناظرین اس کے لیے ہم آپ کو کچھ سرحل طریقے بتا رہے ہیں جن سے آپ ایسے بناوٹی نام کو آسانی سے پرکھ سکتے ہیں ناظرین جن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں نام لکھا ہوا ہے اس کے آسپاس کے بالوں کو غور سے دیکھیں کہ ان پر اسی طرح کے رنگ کے باریک چھیٹے تو نہیں ہیں جیسے کہ کسی جگہ سیاہی یا مہنڈی یا پھر ڈائی سے لکھا جاتا ہے تو کئی بار چھیٹے ادھر اتر چلے جاتے ہیں اس طرح کے چھیٹوں کو بھی آپ غور سے دیکھیں کہ جس طرح کے رنگ سے نام لکھا ہوا ہے اسی رنگ کے چھیٹے ادھر ادھر کے بالوں پر تو نہیں دکھائی دے رہے دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر نام لکھا ہے وہاں کی سکن کو ہلکے سے پکڑ کر جیک کریں کہ دوسری جگہ کی سکن کے مقابلے وہ جیادہ کڑک یا ملائم نہ ہو اگر سکن جیادہ سخت یا ملائم ہے باقی جسم کے علاوہ تو اس میں انجیکشن کے استعمال کی آرشن کا بھی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین سکن کا رنگ بھی چیک کریں وہ کسی خاص قسم کے رنگ کی نہ ہو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کسی انجیکشن کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اب ناظرین تیسری اور مہتپونڈ بات یہ ہے کہ جانبر کے ان بالوں پر جہاں نام لکھا ہے تصدیق کرنے کے لیے انہیں اچھے انٹی ڈینڈرپ شیمپو سے ساف کریں اور اس کے بعد شیمپو اور بیکنگ سوڑا کو برابر ماترہ میں لے کر بالوں پر رب کریں اور جب خوب جھاگ بن جائے پھر اسے چھوڑ دیں اس کے پانچ منٹ کے بعد گنگنے پانی سے دھو دیں اگر بالوں پر ڈائی یا کوئی رنگ ہوگا تو اس پرکڑیا کے بعد وہ رنگ یا تو ہلکا ہو جائے گا یا پھر رنگ بلکل اتر جائے گا اس کے علاوہ ناظرین ویٹامین سی کی گولی کا پیسٹ بھی ڈائی کا رنگ اترنے میں قامیاب ہے اس کے علاوہ آپ کسی جانکار کی مدد بھی لے سکتے ہیں اور کسی ایسے جالسات سے بچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ کچھ طریقے تھے جو ہم نے آپ کو بتائے آپ بھی انہیں آگے ساجہ کریں جس کے لیے ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ہی بنے شیئر کے آئیکن کو دبا کر اس جانکاری کو ساجہ کریں ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں بتائیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ